ایک گرہ وہ ہے جو انسان کو روحانیت سے جوڑتا ہے اور انسان کو سچے خواب دکھاتا ہے وقت سے پہلے آنے والے وقت کے بارے میں بتاتا ہے وہ ستارہ وینس یعنی زہرہ ہے اے لوگو اللہ نے ایک ستارہ ایسا پیدا کیا جس سے جب سورج کی روشنی ٹکراتی ہے اور پلٹ کے زمین کی طرف آتی ہے تو وہ انسان کے دماغ میں ایک ایسی طاقت دیتی ہے جس سے انسان غیبی طاقتوں کے قریب ہوتا ہے روحانیت و معرفت کے قریب ہوتا ہے اور خصوصاً سچے خواب دیکھتا ہے آنے والے وقت کو دیکھ پاتا ہے اپنی سکس سینٹس روشن پاتا ہے اس خاص ستارے کو وینس کہتے ہیں تب ہی میرے دادا شاہ شمس تبرے سبزواری ہمیشہ فرماتے تھے کہ اگر تم سچے خواب دیکھنا چاہتے ہو وقت سے پہلے لوگوں کو پہچاننا چاہتے ہو غلط فیصلوں سے پچنا چاہتے ہو تو کوشش کر کے اپنے زہرہ کو خود کی طرف راگب کرو تو لوگ پوچھتے تھے زہرہ کو خود کی طرف مائل کیسے کیا جاتا ہے آپ فرماتے تھے جو انسان کچھی زمین پہ بیٹھ کے روز اثر کے وقت بڑی بڑی سانسیں لیتا ہے اور پرسکون رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا وینس اس کی طرف راگب ہوتا ہے اور یوں دماغ پہ اس وینس کا فیض جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا وہ پہنچ باتا ہے اور یوں جب جب وہ پرسکون ہوتا ہے خاموش رہتا ہے تو آنے والے وقت کے لیے اس کو اشارہ ملتا ہے اور وینس کی خاص جگہ انسان کے جسم میں انسان کی کلائی ہے جو انسان اپنی کلائی میں سیاہ عقیق یعنی حسینی عقیق بہنتا ہے تو اس کی سکھ سینس اتنی روشن ہونے لگتی ہے کہ وہ سچی خواب اور سچی دنیا سے جڑ جاتا ہے وقت سے پہلے وقت کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے حاضر دماغی اور صحیح فیصلے کی وجہ سے کامیاب زندگی گزار سکتا ہے